امام حسین نے ان کی ثابت قدمی کو دیکھا ان کی سبہادری کو دیکھا ان کی جو شرطتے کو دیکھا تو سید حسین نے فرمایا اب صبر کے پہار بن جاؤ اب تو ہے صبر کا مظہرہ کرنا زمین چفا کی آنیاں آئیں گی جسی تیک وقتیں تم پر زمین کریں گے تم پر زمین چفا کی آنیاں آئیں گی لیکن صبر کا دامنہ نے ہاتھوں سے پت چھوڑنا امام پاک نیت ہوگی جو ہے صبر کی تلقیل کی امام پاک اپنی عبادت کرنے مشروف ہو گئے آج آخری رات ہے اللہ حسین پر قبیرہ اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں میں تو تو حسین نے آرام نہیں کیا حسین نے جس در پر راعت نہیں حاصل کی حسین نے جس در پر استراحات نہیں فرمایا بلکہ امام حالی مقام ہے جو کے دو دین جن کے بھوٹی میاں سے ہیں امام پاک رہے ہیں باراؤں نہیں کیا بلکہ آپ کو اللہ کی بارتاں میں کھڑ ہو کر اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں عبادت ہو ریاضت کر رہے ہیں میرے دوستو امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی اللہ آپ نے پوری اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ جماعت رہا پہ اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو سبر کی تلکین کر دے اتنے میں یزیدی نکارے بجرہ شروع ہو جاتے ہیں امام حالی مقام کے لئے یہ یزیدی فوجیوں کی طرف سے اعلان تک تھا امام پاک امام حالی مقام نے حلی اصطر کو بھیجا فرمایا جاؤ کہ یا میدان کو دے ہی کر آؤ میدان کی کیفیت معلوم کر دیا میرے دوستوں شبیع مصطفی آل یکبر جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ میدان میں جربوں پناہ میں ایک پوڑی آرد دھر پردہ کیا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے مقروں کو کنکریوں کو تھا رہی ہے جبایل یکبر ماما ساتھ میں ازیدی ناہمہ میں آلی مقام امام حسین پوچھتے ہیں بیٹا جائزہ میں آئے جی ابا جائزہ جی پر آیا فرمایا کیا دیکھا اب کا حضور میں نے دیکھا ایک بوڑی آرد ہے تو پتروں کو اٹھا رہی ہے پتروں کو کنکریوں کو چھوٹ رہی ہے فرمایا مرکان سے ہو جی کون ہے حضور میں ہی مہین مہین جانتا امام اعنی مقام نے ترمایا بیٹا اکمر جن تیری دادی مرکان تو زارا ہے جو کنکریوں اٹھوک رہی ہے آپ کے حسین جب گلیں آپ کے بیٹے جب گلیں آپ کے سب کھوٹے گلیں آپ کی آنا جوابیں سب کھوڑوں جبی جی گلیں ان کے جشموں کو کبھی جی آنا جبیں ان کے جشموں چپوڑوں جن کے جس کو میں نے نازم سے پالا جس کو میں نے بیات سے پالا جس کو میں نے قرآن کی جانتے گھر جگ آیا جس کو میں نے زندگی میں قرآن سنایا اس کی موت تعمت اس کے بدن میں کھنکری آپ جو اے میرے دوست کو جو کو سر تمر جو پر جو جو کھو نمر ربا بھی جن کے دیوانے ہیں جن سے بہت کرتے ہیں حضرت حسن کو دے رہے ہیں تو میرا رہا ایک دیرے کی پیار سجھا رہتے ہیں جب حسین کے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں جب حسین کے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں جب مصطفیٰ کے پاؤں کی زیارت ہو جانی ہے نازو دم سے پتے ہوئے ہیں میری دوستوں لیکن غریب الوطنی کے آدم میں فردو پنا کے میلان میں سید امان علی مقام پر ظلم و طفاقی جو ہوتی آنٹی ہیں میرے دوستوں میں تاریخ میں پہلے کوئی جیسے واقعات موجود ہیں نظر قیامت تاریخ کے اور آن پر اسے واقعات نظر آئیں گے امام پاک امام آنی ابرام رات کے وقت جوئی سی اوم سیادی ہے اپنے نانا کی دیارت کرتے ہیں میری آتھالی صلاح کیو سلام حسین سے کرماتے ہیں حسین کی سر کپی گھو پر رکھتے ہیں آس فرماتے ہیں میرے دوست سبر کرنا ظلم و جبا کی یادیات جو دے بھی جب تجھ پر ظلم آئے جب تجھ پر جبا کی یادیات جو لیں حسین اس وقت نامن کے سبق کو یاد نہیں دے اور دعا کیا اللہ امام آنی او حسین اس وقت نامن کا جزا ایسا میرے حسین کو سکر بھی عطا کرنا اور اس پر قدر بھی عطا کرنا اور اپنے نواح میں حسین کو حمت کا دست دیا آپ کو نلاسہ دیا نلاسہ دے کر میرے آتانی صلت و سلامت خواب سے دشریم لے جاتے ہیں اے محمیاتی مقام فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں اب ہماری موت قبض قریب آ گیا اب ہماری شعبت قبض قریب آ گیا میرے نانا نے مجھے پشارت دے دی ہے حضور احمد حسین اس وقت اے حسین کریم تو میرے پاس آنے والا ہے اللہ حسین پر قبیلہ میرے دوست کو بدل کو اس وقت اے مامِ عالی مقام کے پائے سباب میں زندش نہیں آئی بلکہ اے مامِ عالی مقام صدر کا مزاہدہ کر رہے ہیں جب مکارے کاروں مکارے موج پا رہے ہیں اے مامِ عالی مقام میدانِ قرب و ملا میں جاتے ہیں یزیدیوں کی بہت کے سامنے جاتے ہیں میرے دوست کو بائن صدار کا نسکر موجود ہے یدینی بہتی موجود جدینی قسم کے ہچیاں بھی ہیں تلوارے بھی ہیں نیتے بھی ہیں بادے بھی ہیں دھوڑے بھی ہیں جدی بس میں سے غیص ہے امامِ پاک جاتے ہیں آپ خطبہ ارشاد سماتے ہیں سماتے ہیں جدیدیوں مجھے پہچانو میں کون ہوں میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں اس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو میں نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے بہت اس نبی نے مجھے اپنی زبان سے کلمہ پڑھایا ہے اللہ حضور کبی کا میرے دوستوں بزرگوں امامِ علی مقام کتاب کر رہے ہیں اور سے مقادر ہو رہے ہیں فرمایا لوگوں میں حیدرِ قرآن کا بیٹا ہوں جس کے مطلق میرے آنے فرمایا اللہ فتا اللہ علیہ و لا صحیح و اللہ اللہ ذو بکار فرمایا میں عثمان کا بیٹا ہوں جس کو نبی پاک نے جنر کی عطوں کا صدار کرا دیا ہے میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رہی نہ کرو میرے خون سے باز آ جاؤ میرے قدر کرنے سے باز آ جاؤ میں وہ حسین ہوں جس کے مطلق نام میں جروایا تھا اللہ حسن و اللہ حسین سیدہ شبابِ اہدنی جنہ حسن و سسن جنتی نوجوانوں کے صدار ہیں میرے خون سے اپنے ہاتھ کو بچھا لو بردِ قرآن رب کی بازہ میں کس خون سے ہاتھی دو دے میرے آگاں نے پوچھیا احجدی دیو میرے میرے نواز حسین کو تم نے بھوکا کیا ساتھ کرتایا ان کے گردن پر خجر چلا ہے انہیں تکلیف تھی ان کی اولاد کو ستایا کہ تمہارے پاس کیا جواب ہوگا اے ظالموں اگر مصطفیٰ نے پوچھ لیا اپنے چرب کا حسین کیا بیش کرو گے امامِ علی مقام کی بات میں کچھ اثر کرنا ہی چاہا کہ عمر بن سعد کہنے لیا اے حسین ہم تمہاری تقرید سننے کے لئے نہیں آئے تلکہ ابنِ زیاد نے ہمیں کہا ہے اس میں پہل کرنے تو ٹھیک ہے پر نتنے کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ حُسن برکبیرہ میرے دوستوں بزرگوں امامِ علی مقام میں جب ان کے ارادے کو دیکھا کہ ان کے رادے میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے امامِ علی مقام با بس آگئے آپ کے ساتھیوں نے کہا حضور ہمیں اجازت دیئے امامِ علی مقام رضی اللہ تعالی ہمیں ہمیں ساتھیوں کچھ جازت دینا شروع کرنے ایک ایک کر کے آپ کے ساتھی شہید ہوگے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازِ حُسن برک اپنی جانوں کو قربان کرنے لگے میرے دوستوں بزرگوں ایسا منذر ہوگا جب ایک ایک یا دو دو جاتے ہوں گے عزاروں کی تابعوں کا مقابلہ کرنے ہوں گے پر قربان جانوں کی عزمتوں پر مدیشانوں پر جب اپنے ہزاروں کا مقابلہ کیا اپنی جانوں کو حُسن برکانی کے قسموں پر قربان کرنے دیا مدیشانوں پر قربان کرنے دیا مدیشانوں پر قربان کرنے دیا آپ کی ماں جاتی ہے اپنے بیٹے کی کلے پر اشیاء کرتی ہے اور بیٹے کے جب چہرے پر دیکھتی ہے تو مرکا شروع کر دیکھتی ہے مدیشانوں پر قربان کرنے دیا مدیشانوں پر قربان کرنے دیا اپنے دنشیدہ کیا جس مطالے اسے دو رو رہی ہے فرماسیہ بیٹا تو نے میرے خوب کو خودا کیا تو نے میرا کہنا مانا میری ہر بات کو بیٹا تو نے مانا لیکن میں اس لئے رو رہی ہوں کہ آج لواز رسول کربان کرنے دان میں موجود ہے آج لواز رسول جنسوں کے نربے میں ہیں جنسی دیپو کا نراز رسول بلہ کرنے کر رہی ہیں ان کے ساتھیوں کو شہر کر دیا دیا ہے اے محابد عبداللہ قربی میری یہ خواہش ہے میری یہ تمنہ ہے کہ تُو بھی حسین علیؑ کے قربان کرنے آپ کو قربان کرنے اپنے نبی اور نبی کے رسول بھی کے لب کو راضی کرنے اللہ عمر قبیرہ فرما کی بیٹا میرا تو ایک ہے تیرے بعد تب انتقاد ہو چکا ہے لیکن میرا تو ایک ہے لیکن تجھے کون رہ نباس رسول کی قدموں پر قربان کرنے جاتی ہو محابد عبداللہ قربان کرنے امام پر پڑ کے盐 یا سے اور ایک ہے اس کو نوازشہ رسول کے قدموں پر قربان کرنے کی تمنہ کر رہی ہے اللہ جانتی بات سئینا وہاں دن اطلاع قلبی نے شکی وہ ارض کا ملے لگی امام جس بی بھی نے اپنا سب کو چھوڑا اور مجھے اپنے سل کا تاج بنایا ہو امام میں ذرا اس بی بی سے سنگل ماں کہتی ہے بیٹا ہاں تینا کے سنگل ہوتی ہے کہیں تجھے جو گناہ دیکھا 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 حضرت میں سجنہ بہتے اب تو لات کل بھی فرماتے امام میرے دل میں حسین کی محبت ہے حسین کی محبت پر میرے بی بی کی محبت فوقیت حاضر نہیں کر سکتی حاضر نہیں ہو سکتی امام نے اجازت دے دی اپنی بی بی کے بات جاتے فرماتے ہیں اے میرے دو دل میں میری خادر اپنے گھر کو چھوڑا اپنے خاردان کو چھوڑا میرے ساتھ میرا جہاں نکاح ہوا بڑی تیری خواہشیں ہوں گی تمنائے ہوں گی بڑی تیری سوٹیں ہوں گی لیکن میں یہ تجھے کہتا ہوں کہ آج مجھے نواز سے رسول اپنے خواہشیں ہوں گی اجازت دے دے میں تجھے اجازت لیتا ہوں میرے شہید ہوں سامن کے بعد جو چاہے تو دوسرا مکار کر لینا اللہ حضر بلکبیرہ بی 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 نیک دن دی کہ میرے دی میں کون ہوتی ہوں تو نواز سے رسول پر رسول کے قدموں پر نواز سے رسول کے قدموں پر آنے چھار ہونے سے دوروں لیکن میرے سرطان ایک حضر یہ ہے کہ جب بروز قیامت آپ جنت میں ہوں گے میری قائد یہ ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جنت میں رہوں اللہ حضر بلکبیرہ کہنے لکھی میرے سرطان اسلام نے آردوں کو جنت میں ایتے منع کیا ہے مگرنا میں آرد اپنی جان کو نواز سے رسول کے قدموں پر قرآن کر دی سرطان چلئے میں بھی چلتی ہوں آپ بھی چلئے اپنے آپ کو رسول کے قدموں پر قرآن کر دی یہ میری قدمی حاضر ہوتے ہیں سجدنا باہم انت اللہ قلبی رضی اللہ امام آلی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آنکرتے ہیں حضر مجھے اجازت کی تھی اے بھی آپ کے ستموں پر مچھاور ہونا چاہتا ہو میں بھی جامین شہادت روش کرنا چاہتا ہو میرے دوستوں بزرگوں امام آلی مقام میں اسی اجازت دے دی آپ کی جو بیوی تھی وہ کہہ لے لگی حضر اگر میرے شوہر خرد نکال ہو جائے میرے شوہر کیاں سے حصد ہو جائے مجھے تیارتانے کی دعوت نہیں ہے اپنی بیویوں کی قدید منا دینا میں نے دوسرا نکال کرنا ہے میں آپ کے در کو چھوڑنا ہے میرا شوہر خوبان ہو جائے گا میں آپ کی بیویوں کی خادمہ بھر کر ساپنی بیویوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں میرے دوستوں امام پاک امام حسین سے اجازت دے کر سیدنا محبت قلبی رضی اللہ تعالیٰ میدان جرد و قناہ میں آپ اپنے جوہر دکھاتے ہیں لڑتے لڑتے کئیوں کو قبل کیا کئیوں کو ماصلے چند کیا اور آخر میں خود شہیر ہو جانے ہیں اِنَّا لِلَّهُ اِنَّا لِلَّهُ وہ لو بچوں نے میرے قواد کواد بیویوں کی جب س Macht سب جب نے چھوٹے نمی ملنے بچوں کو امامِ علی مقام کے قدموں پر چھاور کر دیا امامِ حسین نے نمی ملنے بچوں کے سبوں پر دستار سجائی اور چھوٹی چھوٹی دواریں دیں گھوڑوں پر سوار کیا اور میدانِ کربلا کی طرف روانا کر دیا آج کربلا کا منظر ہی عجیب ہے اور اگر نالے بس بقت موجود ہیں چھوٹے بچوں کو دیکھائیٹ پر بھی نہیں ہونا آیا اس پاس بھی ٹوٹ پڑے اور کنشنِ باتما کی کلیوں کو مصل دیا آج محمد بھی شہید ہو دیا امام کلاسٹ جو کہ حسینِ مطبع کے پردند ہیں جن کے ساتھ امامِ آلی مقام کی بیٹی کا مستقبل مابستہ ہے امامِ کاسم حاضر ہوتے ہیں کہ چتہ جان مجھے بھی اجازت دیدیے میں بھی میدانِ کربلا میں جا کر جان شہادم روش کرنا چاہتا امامِ آلی مقام امامِ حسین نے فرمایا بیٹا کاسم تو تو میرے بھائی حسنِ مجدعہ کی بشانی ہے تو تو میرے بھائی حسنِ مجدعہ کی ادھامامت ہے اے کاسم تجھے دیکھ یہ کام دور سے لگتا جیسے حسنِ مجدعہ کو دیکھ لیا میرا اگر تجھے میں نے کربلا کے میدان میں بھیج دیا ہم نے بھائی کو کیا جواب دوں گا میرا بھائی حسنِ جا کہے گا اس دن میرے نوجہان بیٹے کو بھی شہید کروا دیا اللہ امور برقبیلہ کاسم میں تجھے جان اجازت نہیں لیتا امامِ کاسم حاضر کرنے ہیں سجدہ میرے باپ نے میرے گھنے میں تاگیز باندھا تھا تمہایا تھا دیکھا تیرے جتہ حسنِ پر ایک وقت آئے گا کربلا کے میدان میں میرے آدم مددگار ہوں گے میرا اس وقت اس دعویز کو کھول کر پڑنا اور اس پر جو ترشیت لگی ہوگی اس پر عمل کرنا چچا میں نے دعویز کو کھولا ہے میں نے اس کو پڑا ہے اس شکل تکھا ہوا تھا میرے بیدے کاسم اگر تم میرا بیتا ہے تو حسنِ پر اپنی جانوں کو قربان اپنی جان کو قربان کر دینا حسین کی قدموں پر اپنی جان کو مچھاور کر دینا تک جہا مجھے بھی ایجازت ہی دیئے میں بھی جانے شہادت روز کرنا جاتا ہوں پھر دوستو امام کاسم آپ بھی میرا لکھر بناوی جاتے لڑتے لڑتے آپ بھی شہید ہو جاتا ہے امام امداز خیمے میں جاتے ہیں خیمے میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ الیسر بننا مرنہ کا چینہ کا بچہ پیاس کا ہے پیاس سے دبار باہر بکانی ہوئی ہے تڑک رہا ہے چھسک رہا ہے امام امداز سے یہ دیکھا نہ گیا امام امداز باہر مکلے امام حسین سے کہا بھائی مجھے اجازت نہیں دیئے میں دلیا پرام پر کیا کر اپنے بھٹیے کے لئے بانی دانا چاہتا امام حسین نے فرمایا امداز تو تو میرا اندار ہے اگر تجھے کچھ ہوگا تو میری طاقت کم ہوگا ہی تھی حسین امداز میں تجھے کیسے اجازتیں دوں امام امداز نے امام علی مقام کی بارگاہ میں آجتی ہے بھائی جا مجھے علی اسفر کا دونا آفتا چیخنا مجھ سے برداز نہیں ہوتا اے بھائی مجھے اجازتیں دیئے تاکہ میں علی اسفر کے لئے پانی لاسکو بھائی مجھے امام امداز کو اجازت مل جاتی ہے آپ کوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور ایڈ ایڈ مارک پہ کوڑے کو دوڑاتے ہوئے درجہ قرآن کے داخل ہو جاتے ہیں مشکیزہ دھنا آپ دھنا یہ ہم توجہوں میں جاہوں گا علماء نے لکھا کہ پانچی کے در گھوڑا موجود ہے تین دن کا گھوڑا بھی پیانسا ہے لیکن اہلِ بہتِ اظہار ستا اتنا عدد ہے کہ ایک اس گھوڑے کے پانی نہ پیا اپنے موں کے در پانی کو دارت نہ ہونے دیا بیعہ ثابت کر دیا لیکن جب تک آلِ محمد پانی نہ پی لے میں نے پانی نہیں دیا امام املاس نے مشک بھری اور ایک چندو بھر کر اپنے موں کے در انکشا تو انجسر کی پیاس کی حدا گئی امام امباس نے پانی پھیک دیا فرمایت عدد علی اشکر پانی نہ پی لے میں پانی نہیں دی گئی یزید نے یعنی دیکھا تو پیچھے سے سب بانکلی کہا اگر پانی خیمت کا تو پہنچ گیا تو یہ آلِ نقوت کے جو بھول ہیں یہ ستباہ و برواز کر دیں گے ختم کر دیں گے جہاں کا پانی خیمت تک نہ پہنچ رہے میرے دوستوں امام امباس نے اپنے گھوڑے کوئیڑ ماری اور پانی سے پہنچ رہے یزیدیوں کی سبوں کو کار رہے ہیں کسی کی گردن کار رہے ہیں کسی کے بازوں کو کار رہے ہیں آگے پٹ رہے ہیں مردازہ بار مقابلہ کر رہے ہیں اور آج وہ شجاہ کو بہابری کا وہ مضاہنہ کر رہے ہیں تو خیبر کا کناہ خطے کرتے ہوئے حلیق و مردازہ شیرِ خدا کرم اللہ تعالی بدھر کریم میں جہاں دکھتے اور یہ شعب کر رہے ہیں لوگوں میرے بدل میں بھی شیرِ خدا کا خود ہے یزیدی آگے بڑے ہمنا کیا امامِ پال پر درواز کا بار کیا آپ کا دائیں بازوں کٹ گیا آپ نے مشک کو چھانا اور دائیں بازوں میں داخل کر دی جھٹکا دی پھر اپنے بار کیا دائیں بازوں بھی کٹ گیا امامِ امتاس امامِ امتاس میں مشک کو چھانا اپنے موں میں لے گیا اپنے موں میں لے کر ڈھوڑے کو دوڑا رہے ہیں میرے دوستوں بزرگوں کیسے شجاہ کو بہادی کا مضاہدہ کر رہے ہیں کہ بازوں کٹ گئے لیکن مشک کو سلامت رکھا ہوا ہے ایک رشدین نے آباد لگائی ایک رشدین چھے تیس جو میں چلاتے مشک کے بازوں کو کیوں نہیں گراتے اگر مشک کا پانی ہمیں تک پہنچ گیا یہ ہمیں تباہوں باز کر دیں گے ایک ازمین بردس میں تیر چلایا امامِ امتاس کی مشک کو لگا مشک کو لگ کر سینے میں لگا امامِ آلی مقام کے سینے سے پار ہو گیا میرے دوستوں بزرگوں امامِ آلی مقام نے اس وقت اپنے بھائیان کو یاد کیا جب آہو گوڑے سے نیچے تو شیف دانے لگے گوڑے سے نیچے کرنے لگے امامِ اپنی مقام میں اپنے بھائیس کو عبادی دیر اکنی یا امام اکنی کہ اے میرے بھائی تمہارا وہ جب جاؤ رہا ہے اے بھائی اپنے بھائی کو سبا لیے اے میرے امام اپنے بھائی اپنے بھائی کو سبا لیے امامِ آلی مقام میں جب جیس سنا وہ کھمے سے دوڑ تے ہوئے کریں امامِ آلی مقام امام عباس کے سر کو آپ نے گوز نی لیا اور آپ کو فرماتے ہیں فرماتے ہیں بھائی جھن آنکھیں کھولو بھائی جھن آنکھیں کھولو امام عباس نے آنکھیں کھوئی آنکھیں کھوئی ان میں ایک جھٹکہ لیا اور آپ کی روتوں پر چامسی سے فرمات کر گئی ہے امام عباس فرماتے ہیں اِن کا صورہ ظاہری فرمیا اے عباس تیرے یہاں پر سے تیری کمر ٹوٹ گئی تیرے بھائی شیطانت ختم ہو گئی میں ابتاز تُو بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے نوازوں کے کر نوازے کے قدموں پر نجھاور ہو گیا تُو نے بھی اپنے آپ کو حسین کے قدموں پر نجھاور کر دیا اللہ حُبار قبیرہ تُو دوستوں کے شالک ہو گا تَسْتِمَامِ اَمَّاسِ اپنے بھائی کے قطے ہوئے ہاتھوں کو دے رہے ہوں گے امامِ اَمَّاسِ کے قطے سے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہوں گے امامِ اَمَّاسِ کے قطے سے ہاتھوں کو اٹھایا اور قیمے ملے گئے فرمایا جینا کہ تمہارا بھائی ہے کہ اللہ کو پیارا ہو دیا اور امامِ اَمَّاسِ میں کہا تھا بھائیہ علیہ السلام نے کہنا کہ تیرا چچا تیرے سے کیا تو آغازہ پورا نہ کر جائے امامِ اَمَّاسِ شہید ہو جاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اب باری آتی ہے تصویرِ مصطفیٰ کی شبیعِ مصطفیٰ کی علیہ السلام کی علیہ السلام کی جو نبیِ قریمِ سلامت و سلامت کے مشابہ سے تصویرِ مصطفیٰ تھے آپ حاضر ہوتے اَمَّاسِ مجھے بھی جہادت ہی کیے میں بھی آپ کے قدروں پر نشاور ہونا چاہتا ہوں میں بھی جامِ شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں امامِ آلی وَسْلَامِ امامِ حُسید فرماتے ہیں فرمایٰ نے کہا تجھے دیتا ہوں تو اپنے نانا کی یاد تھا لکھتا ہے تجھے دیتا ہوں تو یوں لکھتا ہے اپنے نانا رضیلات کا کیا بیتا اگر تُو شہید ہو تو پھر آپ کو میں نانا کو دیکھوں گا تو کیسے دیکھوں گا نانا کی تشکیل دیکھوں گا تو کیسے دیکھوں گا پیدا مجھے یادت نہیں دیتا لیکن علی اطبر کے اصدار پر امامِ آلی وَقَام امامِ حُسید عطی اللہ حُسید آنہو آپ کو یادت دے دیتے ہیں اور آپ سر پر دستار سچاتے ہیں گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور سوار کرنے کے بعد امامِ آلی وَقَام امامِ آلی اکبر کو نبی کریم علیہ السلام کے نبا سے کردو بلا کی طرف روانا کر دیتے ہیں آپ جا رہے ہیں جیسے سامنے پہنچتے ہیں آپ کی زبان بڑی ارمال ہوتے ہیں آلی وَقَام امامِ آلی وَقَام آلی وَقَام آلی وَقَام آلی وَقَام آلی وَقَام فرمایا ہاں میں حُسید بن میں علی بن حُسید ہوں جو حُسید علی کے بیٹے ہیں اور اب نبی کے ایک قراب افدار ہیں میرے دوستو دیکھے تھے ایسے دیت دعا کی امام کی تصویر جا رہی ہے خیر وَقَام وہ منگر کی نبالہ تھا کل خیموں سے چل کر علی اکبر یجیدیوں کی طرف کہیں تھے علی اکبر نے فرمایا تھا یجیدیوں سے خطاب کیا فرمایا علی اکبر ہے میرا نام دانا مرتضی میرا سخیل جسال کا بیٹا ہوں نانا مصطفی میرا شبیع مصطفی کہنے ہیں مجھ کو سب جہاں والے زمین آلے فلک آلے مقام آلے نام مقام آلے امام علی اکبر جا پہنچتے ہیں آپ اپنا پتے مقابل مراتے ہیں اے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا لیکن کسی شدیدی میں یہ حق نہیں کی کہ وہ سکتنا امام علی اکبر کے مقابلے میں آتا امام علی اکبر کی جب مقابلے میں کوئی نہ آیا تو امام باک نے یہ بیٹیوں کی بوت پر حملہ کر دیا یہ حملہ تھا جب کہہ دے خدا تھا اے شیخ کی طرح ان پر پھوٹ پڑے اور ان کے پر کچھے اڑا دی گئے سپوں کی سپیں کانتا دی اور دھر اپنے گھوڑے کی لگان کو خیموں کی طرح پھوڑا اور اپنے بابا کی بائدہ میں حاضر ہوتے ہیں حق کرتے ہیں اگر اتش اپنا حضور پیاس رکی ہے اگر تھوڑا سا پانی مل جائے شدیدیوں کو نیر سو پانی کر دو خلد بے آنکہ حسین نے فرمایا بے دے اکبر پانی بڑھیں لیکن کھاؤ میری سو کی زبان جو سلو شاید اس سے تمہیں کچھ تشکین مل جائے کہ یہ کوئی زبان ہے اور یہ کوئی مو ہے کہ جس مو میں آقا کی زبان ہوتی تھی اور آپ حضور کی زبان جو سا کرتے تھے ہمیں تشکین ملا کرتی تھی اکبر میری زبان جو سلو شاید تمہیں تشکین مل جائے علی اکبر نے امام پاک کی زبان جو سی آپ کو کچھ تشکین ملی پھر آپ جو ہے جلگنیوں کی طرف روانہ ہو گئے آپ نے فرمایا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے اور آگر اپنی جواب کو دھوا دے اپنی جان کو دھوا دے کوئی مقابلے میں نہ آیا اگر تم سال میں تھا خیرت کرو ایک نہ جواب سرکر تمہیں بنا رہا ہے اور تم ہوت اس کے مقابلے میں آنے سے دول حق رہے دو دارت سے قطاب کیا تھا اے دارت پھر اس بچے کے مقابلے میں نہ اگر تم اس کو قتل کر دے تو میں سجھے موسن کی حکومت دے دیتا موسن میرے حالے کر دیتا کہا اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تو اپنے والے پر قائم رہنا کہا بالکل قائم رہو گا امام حلیت پر کے مقابلے میں دارت مقابلے میں آیا اور آ کر امام پاک پر بار کیا میرے امام پاک نے اس لانچی کو جو موسن کی حکومت بنا دی اور موسن کی حکومت کے لئے آیا تھا اور قتل کرنے کے رانے سے آیا تھا اس کے بار کو روکا اور ایک ایسا بار کیا کہ اس کو نیسر نابود کر کے کھاپ و خورو میں لت پس کر دیا وہ سبیر پر گرا اور مر گیا اس کے بیٹے تلخاب دارے میں اور دوسرے بیٹے میں جھنے تھا اور جنتے بعد دیگرے امام علی اکبر پر نفت پڑے امام علی اکبر نے ان کو بھی محصولے جھنے کر دیا اور بٹھا دیا لوگوں میں سبیہ مستوامل ہوں اور میری لگوں میں حیدر اقرار کا خونت بھی دور رہا امام علی اکبر پر نفت پڑے کہنے خدا بند کا ٹوٹ پڑے کئیوں کو ترجنوں کو واصلے جھنے کیا مولی قادر کی طرف کاتا کاتنے کے بعد امام باپ امام علی اکبر پر امام حسین کی طرف روانہ ہوئے ان کی ہے میرے باپ پیاس لگی ہے ان اتش ان اتش امام حسین نے فرمایا بے گا سمر کرو اب تو میری زبان بھی کچھ ہو چکی ہے بے گا آپ کو زبان بھی نہیں چسوا سکتا اب سمر کرو وہ بہت قریب ہے کہ جب تم جا کر میرے نامان کے اور اسے جانے کہا سکتی ہوں گے میرے دوستوں تصویر مطمئن دل پڑھتے آپ نے ہمنا کیا لاکش ہے اب اپنے صاحب نے کہا جب ہی جو مل کر ہمنا کرے چاروں طرف سے ٹھوٹ پڑھو اور اس ناجوان کو نسلے میں لے دو امام علی اکبر کے چاروں طرف سے ٹھوٹ پڑھے اور یزیدیوں نے پیدر مہبار کرنا شروع کر دیا امام علی اکبر پر جب بار دیئے آپ کو زخم آئے آپ گھوڑے چیزی کے تشیب لائے لگے تو فرماتے لگے آخر کمی جا باتاں اے میرے باپ حسین اب تیرا بیٹا اکبر زمین پر آ رہا ہے اب شہاب اس قرم قریب ہے اے میرے باپ مجھے سبا دیئے امام علی مطام نے فرمایا کہ میں ٹھیر جا باتا ہوں اتنے میں علی اکبر زمین پر دیکھ جاتے ہیں جب بیٹیوں نے اپنے گھوڑوں کو امام شہاب اس قرم کی ناز پر دوا پر شروع کر دیا امام حسین جاتے ہیں یزیدیوں کو دور کرتے ہیں اور دور کرنے کے بعد امام علی اکبر کو اپنی گھوڑ میں لیتے ہیں گھوڑ میں جیسے ہی لیتے ہیں گویا آپ اکتدار کر رہے تھے کہ میرے جالت تو شریف لائن پر دا کے اُن کے صدموں میں اپنی جان کو قباب کر دوں جیسے ہی امام باپ پہنچتے ہیں حلی اکبر کی نوکفہ سے اُسری سے پرواز کر جاتی ہے اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا الْاِلَيْا جِوَرْ نیجے سے کس کے لال کا زخمی جگر ہے کرتے ہیں جس کی لاش کو فامان اہلِ شرر کہتا ہے کون رن میں درو تر پدر پدر خیمے سے نکلے کہتے ہوئے ہاں پسر پسر پایا تھا قندتوں میں جسے کھاں پچھانے کے اولان ہم نے کھو دیا جنگل ملان کے میرے دوستوں بدرو تصویرِ مصطفیٰ اِلی اکبر کو بھی یدینیوں نے شہید کر دیا اب امامِ پاک کے اِلی اکبر کے ناسے کو ٹھاکا جاتے ہیں فرمانِ شاعردانوں یہ دل تو کھانا بے گا اِلی اکبر کو تھیجے کس ہمالو اللہ حُبت اور خبیرہ آپ کو خیمے میں آپ کی لاز کو لکھا جاتا ہے حضرتِ سنگیزت جنا شاعردانوں امامِ حسین کی زوجہ عرض کرتی ہیں اِلی اکبر کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی اس کا تڑکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا میرے دکار بچوں پر تو کافروں کو بھی رہنا جاتا ہے جائیجے اس کو لے جائیجے اور کہیے کہ یدینیوں اپنے ہاتھوں سے اس کی غلط میں جنگ کرنے تک نہ دو اگر اس کو پانی دے دو کہ پانی پی لے گا تو یہ اس کا بھی نہیں ہو جائے گا کہ تم سے یہ لڑ سکے جنگ کر سکے امامِ طالد علی اکبر کیا جائے گا کہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر پی آتے ہیں میرے دوستو جبھی بھی کس نے دفعہ کش ہو سکے تھے ان کے دل کس نے دفعہ کس ہو سکے تھے امامِ پاک جب ساندے جاتے ہیں تو وہاں اس نے پانی نہ دو لیکن اس بچے نے تمہارا کیا مقصان کیا ہے اس نے تمہارا کیا مکانا ہے اگر اسے پانی دے دوگے اگر اس کے حلق میں چند کترے تکا دوگے تو یہ اس کامل نہیں ہوگا کہ تم سے جنگ کر سکے اپنے ہاتھوں سے اس کے حلق میں چند کترے تکا دو امامِ پاک جب آپ کہی ایک شکی عزلی نے جیب چلایا جو امامِ انجسکر کے حلق سے گزرتا ہوا امامِ حسین کے باسوں میں پیوست ہو گیا اللہ اکبر قبیلہ امامِ پاک نے وہاں پر عزل کی مولا تو سانے حالان دیکھ رہا ہے مولا اگر انجسکر کی شہدت پر تو راضی ہے میں بھی راضی ہوں میرے دوستو امامِ پاک جب بچے کو لے کر کھانے میں جاتے ہیں تڑپنا سسکنا ختم ہو گیا شاہرمانوں سمجھتے ہیں شاہر سلیچوں نے پانی دے لیا بچے کو تشکیت مل گئی امام اپنے امامِ آلی مقام برواتے ہیں شاہرمانوں لے لو اپنے بیٹے کو اب یہ اپنے نانا کے پاس عوضِ قوسر پاک پانی جا کر دے گا میرے دوستو بلدو امامِ آلی مقام امامِ اقباس بھی شہید ہو گئے امام کاسم بھی شہید ہو گئے اور محمد بھی شہید ہو گئے علی اسکر بھی شہید ہو گئے اور میرے آفتاری صلات و سلام کے نباسے امام زہرمان کے دین کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ بخار کی حالت میں ہیں جس نہ مشکل ہوتا ہے لیکن عرض کرتے ہیں اپنا حضور میں بھی جاتا ہوں میں بھی اپنی جان کو نام کے دین کے لئے قربان کرنا چاہتا ہوں امامِ آلی مقام میں فرمایا فرمایا جہنال آبین تجھے میں اجازت نہیں دے سکتا دھوٹے بھی کیوں کی حفاظت کرنی ہے اس کے پڑھتے لئے حفاظت کرنی ہے اے جہنال آبین تجھے تو میری نسل چلے دی آنے والے میں چلیں گے اے جہنال آبین تجھے میں اجازت نہیں دے سکتا امامِ آلی مقام میں جہنال آبین کو بستر پر شکا دیا اب امامِ پاک نے خلق تیاری کی ہے اپنے بھائی حسنِ مجتباہ کمن کا جو تھا چادت جو کی اپنی کمر میں باندھی حلی المتضی شہرِ خدا کی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اپنے مہنا محمد رسول اللہ کی دستاہ کو اپنے سر پر سجایا جیوں تجاری کر گئے امامِ آلی مقام امامِ حسین صلی اللہ تعالیٰ ہو کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں جیسی خیمن سے نکلتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو گئے لگتے ہیں کہ بی بی سینا آپ کو شریف جاتی ہیں اور گھوڑے کھلے آپ کو کرتی ہیں کرواتی ہیں جھائی جات گھوڑے پر سوار ہو جائے لگتے ہیں باری آئی تو حسین نے ندان پکڑی جب قاسد کو سوار کیا تو حسین نے ندان پکڑ کر ندان پکڑتی ہے اللہ اکبر قبیدہ جب میرا جنبی نو ہویا جن رید جن رید آیا جن حلی خیبر جن جل لے نبی صلحا پر چڑھایا نئی سی باتاں پکڑا بانا جت مار حسین دایا خیر میں سونی بھی جنب دکھلی تے موتے پھلکا پایا کمر کا وہ کھڑے تھی آنکھے کھایا تے کھنچڑ جا امڑی دیا جایا میرے دو صبر کو کیسا لگ ہوگا کیسا منظر ہوگا جب سارے شہید ہو چکے امامِ آلی مقام تے اہلِ بہتِ ادھار کا سہارا تھے بیڑیوں کا سہارا تھے شاہبانوں کے شہر تھے سر کے تاج تھے زینب کے بھائی تھے جن پر زینب کو نہ آتا جب وہ کربلا کی طرح مانا ہوئے ہوں گے اس وقت تیجیوں کے دلوں پر اُسا جنری ہو گئی لیکن امامِ آلی مقام نے ناما کے دین کی خاطر اپنے گھر مانا کو فرمان کر دیا اپنی بیوی یعنم سے فرمایا فرمایا کریں بابے لانا کرنا آؤ توہاں نہ کرنا اپنے سر کے باب کو نہ نوچمس نہ سینے کو بھی جنا میری بہن تُو فاطمہ کی بیٹی ہے لاحور برقبیلہ جس کے باب کو بھی کچی غیر مارم نے نہ دیکھا میری بہن اپنے پردے کا کیا رکھنا اپنی عصمت کا کیا رکھنا اپنی بات اپنی کی حفاظت کرنا اللہ بندر لی را ترقیل کرنے کے بعد امامِ آلی مقام کربلا کی طرف روانہ ہو گئے میدانِ کربلا میں پہنچیں امامِ باب نے فرمایا فرمایا جسیدیو میرے سم بچوں کو تشہین کر چکے ہو میرے بات بھانوں کو شہین کر دیا میرے بندی کے قاسم کو شہین کر دیا اب میرے بھان کے پیاسے حفاظ نہ جاؤ ورنہ خیامت کے لئے میرے نانا کو جواب نہیں دے سکتو گے رب کی بات جاؤں ہے میرے قبل کا کوئی قضل پیس نہیں دے سکتو گے اب بھی باز آ جاؤ یزیدیوں نے کہا احمد بن صاحب کہنے لگا اے حسین ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم تجھے تیرے قدر سے باز آ جائیں اگر تُو چاہتا ہے تو یزید کی بیان نہ لے ہم تجھے چھوڑ دیں گے امامِ حسین نے فرمایا اگر ایسا کر رہا ہوتا تو میں مدینے کو نہ چھوڑتا میں مدین کو نہ چھوڑتا میں ایک اندر کو قضل نہ کرتا علی ایسا کو قربان نہ کرتا احمد محمد کو قربان نہ کرتا بازوں کو قربان نہ کرتا فرمایا یہ دنسو یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے جد نہیں سکتا اور بچوں کو قربان کرنے کے لئے باہد بھی امامِ حسین بطاق کے جذبات تھے اور بھی جذبات تھا اور بھی جذبات تھا اور آس کرتا تھی حمد و طاقت تھی کہ سر کے سامنے یہ ایرام کر رہے ہیں فرمایا جی سر کٹ جائے گا یہ سر کٹ جائے گا لیکن جذب کے سامنے چکے گا سر کٹ جائے 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 گا موسیقی